بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا زلجنہ کہاں سے آیا؟ کیا واقعہ ہی زلجنہ ایک فرشتہ تھا؟ زلجنہ نے کربلا میں کیسے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی؟ امام حسین کی شہادت کے بعد زلجنہ کہاں گیا؟ یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں زلجنہ کا اصلی نام مرتجز ہے اس کو لوگ دلدل کے نام سے بھی پکارتے ہیں زلجنہ کو زلجنہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیز رفتار گھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا بنی مرت کے ایک آرابی سے خریدہ تھا یہ گھوڑا سفید رنگ کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگِ اہد میں اس گھوڑے پر سواری کی تھی جب یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتا تو امامِ مظلوم اسے پرحسرہ نگاہوں سے دیکھتے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے یہ منظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اپنے لختِ جگر سے فرمایا اے میرے لختِ جگر تم اسے گھوڑ سے کیوں دیکھتے ہو اگر سوار ہونے کا دل ہے تو ذلجنہ پر سوار ہو جاؤ سرورِ کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر امامِ حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے نانا جان یہ گھوڑا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس پر سوار ہونا چاہتا ہوں اس وقت آپ کی عمر مبارک چھ سال تھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ گھوڑے کو جال سے جال لائے جائے جب گھوڑا امامِ حسین علیہ السلام کے سامنے لائے گیا تو گھوڑا خود بخود زمین پر بیٹھ گیا اور ہاتھ پوں زمین پر پھیلا دیئے گویا جس طرح سے وہ دلبرِ زہرہ کے سوار ہونے کا مشتاق تھا امامِ حسین علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو صحابہ کرام خوش ہوئے مگر رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر شدت سے رونے لگے کہ آپ کی تمام ریش مبارکہ آنسوں سے تر ہو گئی اصحابِ باوفا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کا حسین پہلی مرتبہ گوڑے پر سوار ہوا ہے یہ تو خوشی کی بات ہے نہ کہ رونے کی سرورِ کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اس نواسے کے حال پر روتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا حسین آزاؤ انسار کے بعد تن تنہا تین دن کا بھوکا پیاسا تلواروں اور نیزوں میں زمین پر گرے گا تو اس وقت یہ گوڑا اسی طرح بیٹھ جائے گا جس طرح یہ آج زمین پر بیٹھا ہے یہ سن کر تمام اصحابِ باوفا بھی رونے لگے سن اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام کو جب امامِ حسین علیہ السلام کے تمام اصحابِ باوفا شہید ہو گئے تو امامِ مظلوم زلجنہ پر سوار ہوئے اور میدان میں آئے ایک تیز دیر یا نیزہ کی وجہ سے امامِ مظلوم گوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑے اس بے کسی اور غربت کی حالت میں زلجنہ نے امامِ مظلوم کا تواف کرنا شروع کر دیا اور امامِ مظلوم کی حفاظت کرتا رہا روایات میں ملتا ہے کہ زلجنہ نے فوجِ یزید کے چالیس افراد کو واصلِ جہنم کیا تھا شہادتِ امامِ حسین علیہ السلام کے بعد زلجنہ نے اپنا سر اور چہرہ امامِ مظلوم کے خون میں رنگین کیا اور روتا ہوا خیام پر آیا زلجنہ کے زخموں سے خون جاری تھا جب خیام پر آیا تو مخدراتِ اسمت نے دیکھا کہ گوڑے کی زین خالی ہے اور گوڑے کی پہشانی خون سے تر ہے مخدراتِ اسمت کو یقین ہو گیا کہ راکبِ دوشِ نبی شہید ہو گیا ہے تمام بی بیاں زلجنہ کے گرد جمع ہو گئیں اسی دوران بی بی سکینہ صلی اللہ علیہہ نے گوڑے سے اپنے بابا مظلوم کے متعلق پوچھا اطلاع دینے کے بعد زلجنہ مقتل شہدہ میں آیا اور تمام شہدہ کے جسم مبارک کو دیکھتا گیا بالاخر جسم اطہر سید و شہدہ پر آیا زلجنہ لاشہِ غریب پر اس قدر رویا کہ تمام یزیدی حیرہ سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جب فوجِ یزین نے زلجنہ کو پکڑنے کی کوشش کی تو زلجنہ نے دریائے فراد کی طرف دورنا شروع کیا اور خود کو دریائے میں داخل کر لیا پانی پیے بغیر تیرتہ چلا گیا اور غائب ہو گیا ایک دوسری روایت کے مطابق جب زلجنہ خبرِ امامِ مظلوم خیام پر لے آیا تو زلجنہ نے اپنا سر اس قدر زمین پر مارا کہ خود کو ہلاک کر لیا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم خدایہ رحمتیں نازل فرما محمد صلی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے